بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احباب ازوی وقار ایک مرتبہ پھر آپ سب احباب کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں سامنے محترم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو رزلٹ دکھاؤں گا کہ میں نے سویٹ لیون کے پودے پر ائر لیرنگ کی تھی پچھلے سال پچھلے سال میں نے اس کی جولائی میں ائر لیرنگ کی تھی اور سپٹمبر میں ان پودوں کو میں نے پود میں شفٹ کیا تھا اور سامنے محترم آج تقریباً اس کو سات سے آٹھ مہینے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کی کتنی اچھی گروت چل رہی ہے بہت سارے نئے لیف آ چکے ہیں نئے شگوفے بھی نکل چکے ہیں اور میں نے سامنے محترم اس کو پلاسٹک بیگ میں لگایا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی مٹی کا گملہ ہو تو آپ اس میں شفٹ کر سکتے ہیں تو سامنے محترم آپ نے جو ائر لیرنگ ہوتی ہے اس کو پہلے کمز کم دس سے پندرہ دن آپ نے سایہ دار جگہ پر رکھنا ہے جب نئے شگوفے نکل آئیں ان کی گروت روٹ دولپ ہو جائیں اچھے طریقے سے تو پھر آپ ڈریکٹ دوب میں بھی رکھ سکتے ہیں تو سامنے محترم گرمیوں میں زیادہ دوب نہیں پڑنی چاہیے کیونکہ یہ بیگ میں ہوتے ہیں یا پلاسٹک بیگ میں یا پھر گملوں میں تو پانی کی کم مقدار ہوتی ہے تو ان کی روٹس جلنے کا خدشہ ہوتا ہے اس لئے کوشش کریں جہاں پر بہت کم دوب آتی ہے وہاں پر رکھیں میں نے اس کو اپنی جھت پر رکھا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں ابھی بھی سایہ ہے اور تقریباً ٹائم اس وقت دس کے قریب ہو چکا ہے جب بارہ کا ٹائم ہوگا پھر اس پر تھوڑی سی دوب آئے گی اور اتنی دوب یہ برداشت کر جاتے ہیں کیونکہ سٹرس جو ہے وہ گرمیوں کے موسم کو پسند کرتا ہے اس لئے یہ سامین محترم اپنی گروت کو بڑھائے ہوئے ہیں میں روزانہ کی بنیاد پر اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ضرور دیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ دن میں دو مرتبہ بھی ہو سکے یعنی کہ یہ جو مٹی ہے یہ آپ کی خوشک نہیں ہونی چاہیے اس میں ابھی یہ دیکھیں سامین محترم بلکل وطر مجود ہے یہ دیکھیں گیلی ہے یہ جب خوشک ہو جائے گی تو پھر اس کی روٹس جلنے کا خدشہ ہوتا ہے تو سامین محترم آپ بھی اپنے جو جتنے بھی اورنج کے پوتے ہیں ان کو جولائی یعنی کہ جب بارش کا مہینہ مونسون کی بارشیں شروع ہو جائیں تو اس مہینے میں آپ اس کی ائر لیرنگ کریں تو یہ بڑی ایزی لی گروہ جاتی ہے ائر لیرنگ کی ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے تو سامین محترم امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر ہو